سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے تہلے اہم خبروں کا خلاصہ قومی اسیبلی کو آج بتایا گیا کہ پاک افخان سرحد پر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اٹھالیس اضافی سرحدی چوکنیاں تعمیر کی گئی ہیں اعتراض و نشریات کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ اس دغاثہ کے گواہان اعتصاب عدالت میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف زیر سمات نیب ریفرنسز میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے ائر مارشل مجاہد انور خان کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ نامزد کیا گیا ہے مگوزہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میسر نگر میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا روس ترکی اور ایران کے بزرائے خارجہ شام کی صورتحال پر غور کے لیے آج خزقستان میں ملاقات کر رہے ہیں اور شارجہ میں آج پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز کا مقابلہ پشاور ظلمی اور کراچی کینگز کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈز سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاک افقان سرحد پر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اٹھالیس اضافی سرحدی چوکیاں تعمیر کی گئی ہیں داخلہ امور کی پارلمانی سیکرٹی محمد افضل خان ڈھانڈلا نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپریشن ضرب عزب اور رد الفساد کے آغاز کے بعد ملک میں غیر قانونی ہتھیاروں کی سمگلنگ میں کمی آئی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے دوران دو سو سات غیر قانونی ہتھیار قبضے میں لیے گئے ہیں ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ حکومت نے صحافیوں کے تحافظ کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں تاکہ وہ بلا خوف و خطر اپنے فرائض انجام دے سکے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا نے کہا کہ اسلام آباد کے تمام تھانوں کے ایسے چوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کی کسی شکایت پر بلا تاقر مقدمہ درج کرے اس طرح ان علاقوں میں گشت کا عمل بھی بڑھا دیا گیا ہے جہاں صحافیوں کے دفاتر پریس کلب اور رہائش گاہیں موجود ہیں پالیمانی سیکرٹی نے ایوان کو بتایا کہ ملک بھر میں گیارہ کروڑ اتالیس لاکھ نوے ہزار افراد کو شناختی کارڈز فراہم کیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہے کہ وہ اٹھارہ سال تک کی عمر تک پہنچنے کے بعد نادرہ کے پاس اپنے قوائف ریجسٹرٹ کرائیں تاکہ غیر ملکیوں کو شناختی کارڈز کے اجراء کی کوئی پالیسی نہیں ہے ایک اور سوال کے جواب میں منصوبہ بندی اور ترقی کے پالیمانی سیکرٹری ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ سرکاری شعبے کا ترقیاتی پروگرام پورے ملک کے لیے ہے اور بغیر کسی امتیاس کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں ایک توجہ دلاو نوٹس کے جواب میں کابینہ کے سیکرٹریٹ کی پارلیمانی سیکرٹری راجہ جاوید اخلاص نے کہا کہ گیس کنیکشنوں پر سے آئید پابندی اٹھائے جانے کے بعد تقریباً دس لاکھ نئے کنیکشن فراہم کیے جا رہے ہیں مزید تفصیلات کے لیے ریڈیو پاکستان کے نمائندے ہمات کیانی کی یہ ریپورٹ ایک توجہ دلاو نوٹس پر پارلیمانی سیکرٹری برائے کابینہ سیکرٹریٹ راجہ جاوید اخلاص نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دور میں گیس کے کنیکشنوں پر پابندی اٹھنے کے بعد دس لاکھ نئے گیس کنیکشن دیے جا رہے ہیں یہ کنیکشن خالصتن میرٹ اور ضرورت کی بنیاد پر دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں ملک کے مختلف مقامات پر گیس کے نئے زخائر دریافت ہوئے ہیں اور ان علاقوں کے لوگوں کو گیس کے فراہمی میں ترجیح دی جائے گی راجہ جاوید اخلاص نے بتایا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن پر ابھی ایران کی طرف سے کچھ کام باقی ہے جس کی تکمیل کے بعد اس منصوبے میں تیزی لائی جائے گی توجہ دلاو نوٹس ڈاکٹر ازرا فضل پیچھو ہو اور دیگر کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے حالی خانہ کے خلاف ایوان فیلڈ ریفرنس کی سماعت آئندہ منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں سابق وزیر آزم نواز شریف مریم نواز ریٹائر کیپٹن سفتر آج عدالت میں پیش ہوئے ازدقاسہ کے گواہ اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد زیہ آج عدالت میں اپنا بیان قلم بند کروایا اور واجد زیہ نے آج اعتصاب عدالت میں اصل قطری خط پیش کیا نیلسن اور نیسکول کمپنیوں کی زمین کی ریجسٹری بھی عدالت میں پیش کی گئی جسے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے اعتصاب عدالت کے باہر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم نواز شریف نے کہا کہ اگلے عام انتخابات میں عدالتی اصلاحات مسلم لیگ نوم کے ایجنڈے کا حصہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات اور بربقت کی ضرورت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور طریق انصاف کی سیاست پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں جماعت عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں اعتلاد و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف اعتصاب عدالت میں پیش کیے جانے والے استغاثہ کے گواہان کسے قسم کے ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں آج اسلام آباد میں اعتصاب عدالت کے باہر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم بزاتے خود اس بات کی گواہ ہے کہ شریف خاندان کے خلاف کس قسم کا اعتصاب کیا جا رہا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بے نظیر بھٹو کے ساتھ میساق جمہوریت پر دستخط کیے تھے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا کہ حکومت طویل مدتی چیلنجوں اور تعلیم پر مبنی میشت کے فروغ کے لیے ویجن دو ہزار پچیس پر کام کر رہی ہے آج اسلام آباد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے قومی مرکز کی افتتہ ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک واضح تبدیلی دیکھ رہے ہیں کیونکہ قلم کے ذریعے شرائع خاندگی کمپیوٹر پر اپنی خاندگی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ملک پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو با اختیار بنانے کے لیے پرعظم ہے تاکہ وہ ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں انہوں نے کہا کہ حکومت کی جامع پالیسیوں کی بدولت عالمی برادری پاکستان کو ایک اُبھرتی معیشت قرار دے رہی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف نالج انیشیٹیوز کے ساتھ جہاں ہم نے پاکستان میں دس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی ہے جہاں ہم نے ملک کی ایکانومی کو تھری پرسنٹ سے سکس پرسنٹ کے قریب الحمدللہ کیا ہے ہم نے انفرسٹرچر بنایا ہے لیکن ہم نے اسی پائے کے نالج انیشیٹیوز کی بھی بیج لگائے ہیں ائر مارشل مجاہد انور خان کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ نامزد کیا گیا ہے پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق مجاہد انور خان نے دسمبر انیس سو تراسی میں فضائیہ میں کمیشنڈ حاصل کیا اور انہوں نے اعزازی شمشیر بہترین ہوابازی کی ٹروفی اور پی اے ایف اکیڈمی اسخل خان سے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی گولڈ میڈل حاصل کیا پچھلے دو ہفتوں کے دوران تقریباً آٹھ سو افغان پناہوزین پاکستان سے اپنے آبائی وطن واپس جا چکے ہیں مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے لطف الرحمان کی اس رپورٹ میں افغان متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین کے ایک ترجمان نے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ افغان مہاجرین کی رضاکارنہ وطن واپسی کا عمل اس مہینے کی یکم تاریخ کو شروع ہوا مہاجرین کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنی کیلئے یو این ایسی آر نے ذلہ نوشیرہ کے علاقہ ازاخیل اور کوئٹہ کے قریب بلیلی میں ایک ایک خصوصی مرکز قائم کیا ہے یو این ایسی آر وطن واپسی پر ہر ایک افغان مہاجر کو دو سو ڈیلر کا مالی امداد فراہم کرتا ہے مگوزہ کشمیر کے شہر سرنگر میں بھارتی پودنے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائیوں میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہر کے مذہباتی علاقے بلہامہ خونموہ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں تباہ کیے گئے چار رہائشی گھروں کے ملوے سے نوجوانوں کی لاشیں برامت ہوئیں ادھر بھارتی پودنے علاقے سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے پھینکے کٹ پتلی انتظامیہ نے بانیال اور سرنگر کے درمیان ٹرین سروس بھی موطل کر دی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی قانسل نے افغان حکومت کی جانب سے طالبان کو براہ راز مذاکرات کی پیشکش کو سراہا ہے اور طالبان سے اپیل کی ہے کہ بغیر کسی پیشکی شرط اس پیشکش کو قبول کریں ایک بیان میں سلامتی کانسل نے افغانستان میں طویل مددی خوشحالی اور استحقام کے لیے افغانوں کے قیادت میں امن عمل کی اہمیت کی ضرورت پر زور دیا ہے روس ترکی اور ایران کی بزرائے خارجہ شورش زدہ شام کی صورتحال خصوصاً امن باتچیت کی بحالی کی کوششوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کے لیے آج قزقستان کے شہر آستانہ میں اکٹھے ہیں اجلاس کے دوران ایران کے وزیر خارجہ محمد جباد زریف روس کے سرگئی لوروف اور ترکی کے میوت چاویز آگلو مشرقی غوتہ میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر بھی غور کریں گے توقع ہے کہ اجلاس میں اگلے ماہ کی چار تاریخ کو استنبول میں تینوں ملکوں کے صدور کے اجلاس کے لیے راہ ہموار کی جائے گی ادھر دمشق میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوتہ میں فضائی حملے میں کم از کم دس شہری حلاق ہو گئے ہیں شارجہ میں پاکستان سپر لیگ میں آج دو میچ کھیلے جائیں گے پہلے میچ شام چار بجے لاہور قلندرز کا مقابلہ پشاور ظلمی سے ہوگا دوسرے میچ میں کراچی کنگز کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا جو رات نو بجے شروع ہوگا ریڈیو پاکستان آج سے پہر ساڑھے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جاگر کرنے کے لیے النبی الخاتم مباحثوں کے جاری سلسلے میں آج ایک خصوصی مباحثہ نشر کرے گا موضوع ہے تکمیل نظام معیشت اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے موسیقی